تہرہ اپریل کی آدھی رات کو ایران نے ایک ساتھ اسرائیل پر تین سو سے زیادہ گھا تک ڈرون اور مسائلوں کی جھڑی لگا دی تھی لیکن ایران کے اس حملے کے بیچ امریکہ اور بیٹین کی سینہ اسرائیل کا سرکشہ کبچ بن کر سامنے آگئی حالانکہ اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے 99 فیزدی حملوں کو انٹرسپٹ کر کے انہیں بے اثر کر دیا تھا اور ایران کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل میں معمولی نقصان ہوا تھا لیکن ایران نے جس طرح سے ایک آئے اسرائیل کی طرف مسائلیں دھاگی تھی وہ منظر اپنے آپ میں ہی کافی ڈر آنے والا تھا اور اب انہی حملوں کو لے کر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جس سے اسرائیلی سینہ کے دعووں پر کئی سوال یا نشان لگ رہے ہیں دراصل ایران کے سمرتن والے پریس ٹی وی نے ایرانی سینہ کے سوتروں کے حوالے سے دعوی کیا ہے کہ ایران دوارہ داگی گئی ساتھ ہائپرسونک مسائلوں کو اسرائیل کا آئرین ڈوم انٹرسیپٹ نہیں کر پایا اور یہ سب ہی مسائلیں ایران کے قبضے والے فلسطین میں آئی ڈی ایف کیس سینہ کے کانوں پر جا کر گری تھی اور اس کو لے کر ایرانی آن پورس کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باغیری کا کہنا ہے کہ ایران نے قبضے والی زمین پر ایک بڑے جاسو سی سینہ اڈے پر حملہ کیا اور اسرائیل کے نیواتیم ایئر بیس پر یہ حملہ ہوا اسی ایئر بیس سے اسرائیل کے ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس نے دھمشک میں ایرانی دوتاواز پر حملہ کرنے کے لیے اڑان بھری تھی باغیری نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ حملے اپنے لکشے تک پہنچے ایران کا کتھو تائرن ڈوم، ایرانی مسائلوں اور ڈرونز سے اوچھت طرح سے نپٹ نہیں پایا آپ کو بتا دے کہ ایران ان چند دیشوں میں سے ایک ہے جس کے پاس ہائپرسونک مسائل بنانے کی ٹیکنالوجی ہے ایران کی یہ ہائپرسونک مسائلیں بہت ہی حیران کرنے والی سپیڈ سے ہوا میں اڑان بھرتے ہوئے اپنے ٹارگیٹس پر حملہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس ہائی سپیڈ والی ہائپرسونک مسائلیں ہیں جو دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم اور مسائلوں کو چکمہ دینے میں ماہر ہیں یہ مسائلیں ہوا میں آسانی سے اپنا راستہ بدل سکتی ہیں اور ایران کی ان مسائلوں کو لے کر امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس قریب تین ہزار بیلیسٹک مسائلیں ہیں جو اسرائیل تک پہنچ سکتی ہیں ایران نے پچھلے سال جون دو ہزار تیس میں اپنی پہلی سوہ دیشی ہائپرسونک مسائل کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا یہ مسائل دھونی کی گتی سے پانچ گنات تیجی سے اڑان بھر سکتی ہے ایران نے اس مسائل کو فتح نام دیا تھا خود ایران کے راجشپتی ابراہیم رائیسی نے اس مسائل کا آناورن کیا تھا بڑی بات یہ ہے کہ اس مسائل کی رینج ایک ہزار چار سو کلومیٹر ہے اور ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سب ہی طرح کے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھیج سکتی ہے اور یہ مسائل ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر کی رفتار تک اڑان بھر سکتی ہے موسیقی